السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونسلی علی رسلہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ سبق کا عنوان ہے گھر واپسی یہ جو آج کل ہمارے ملک میں گھر واپسی کا اعلان لگا ہے یہ خالی ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے یہ کہ النبی کو بھی کہا گیا ہے اب سنیے اللہ کا پیغام انسان کے نام قال الملؤ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معکہ من قریتنا اولتو دن في ملتنا جو شعیب علیہ السلام کے سمانے کی جو قوم تھی وہ بہت متکبر تھے بہت زوردار طاقت حکومت ہتھیار پیسہ اور جو چاہے جیسی اسکی میں چاہے وہ کرتے تھے شعیب علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے اللہ کی تو اس قوم نے کہا تک متکبر قوم نے کہ اے شعیب تم جو ہے یا تو ہمارا دھرم قبول کرو یا ہماری زمین چھوڑ دو یا میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ اے شعیب اپنی قوم سے اپنے مسلمانوں سے کو یا تو ہمارا دھرم قبول کرو یا ہماری زمین چھوڑ دو گھر باپسی کا جو اعلان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اولتہ دن فی ملتنا تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے میں سارے آیتیں پڑھنے رہا ہوں سارے آیتیں پڑھوں پر صرف لمبا ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے بس شعیب علیہ السلام نے اس وقت میں ایک دعا مانگی جو اس وقت میں ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے اور دنیا میں ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے دعا ایک دعا مانگی وہ دعا کیا مانگی پڑھئے میرے ساتھ علاللہ توکلنا رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین یہ دعا شعیب علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ان کی قوم نے کہا یا تو ہمارا دھرم قبول کرو یا ہماری زمین چھوڑ دو گھر واپسی والی بات کہی تو شعیب علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی دعا کا ترجمہ بھی پڑھ لیجے میرے ساتھ بے ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کیا اے ہمارے پیارے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان آپ خود فیصلہ فرمائیے آپ بہت اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں جہاں یہ دعا مانگی تو آگے اللہ فرماتے ہیں بس شعیب علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اس کے بعد فوراً جو ہے اللہ نے ان کے قوم پر عذاب نازل کیا غلغلے نے پکڑ لیا پس وہ اپنے گھر میں اوندھے مو پرے رہ گئے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ تہذی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی دھاتے میں رہے اس لیے اور جب یہ عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام نے فوراً ایک بات کہی یہ بات بھی سننے جیسی ہے فَتَوَلَّا عِنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْضِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ جب یہ عذاب آیا سلزلے کا تو شعیب علیہ السلام ان سے مو مور کر چلے اور کہہ دے لگے اے میری حلاق ہونے والی قوم اے میرے جو تم ہمیں کہتے تھے کہ زمین چھوڑ دو یا ہمارا دھرم قبول کرو اے میری قوم میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا اب میں کیا افسوس کرو منکروں پر اب میرا کیا ہو کیا ہوا تو جب چڑیا چک گئے ایک ہے یہ آن اعلان ہے سارے مخلوق کے لیے ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَنُحْلِكَ النَّذْظَالِمِينَ جو بھی ظالم ہوگا ہم اسے حلاق کریں گے چاہے ظالم مسلمان ہو وہ بھی حلاق ہوگا یا ظالم بے ایمان ہو وہ بھی حلاق ہوگا اللہ تعالیٰ ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ دعا پڑھ لکھے میرے ساتھ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے برادرانِ وطن کو تو ہدایت دے دے اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے برادرانِ وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما جیسے تُو نے ابو جہل کے بیٹی کی ہدایت کا فیصلہ کیا حضرت عمر کی ہدایت کا فیصلہ کیا اور تُو نے عضل حمدلہ کی ہدایت کا فیصلہ کیا اور عمر ابن عاص کی ہدایت کا فیصلہ کیا اور صفار ابن عمیہ کی ہدایت کا فیصلہ کیا اے اللہ ہمارے برادرانِ وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما اور ہدایت دے کر ان کو بھی جنت میں داخل فرما اور ہم کو بھی جنت میں داخل فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين